بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تیسرا شوٹنگ بال اس کے پیچھے مقاصد بہت سارے ہیں میں چند جو چیدہ چیدہ ہیں وہ آپ کو بتاتا چلوں گا اور اس میں میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو وہ ملٹائے سیکٹورل ہونا چاہیے ملٹائے سیکٹورل سے مراد یہ ہے کہ ہم لوگ اسپورٹس کی ایکٹویٹیز تو کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے نوجوانوں کو یہ اپرچونٹی پروائیڈ کریں گے کہ وہ گراؤنڈز کی طرف جائیں اور آپ سارے یہ بات مانتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گراؤنڈز آباد ہوں گے تو ہماری آبادی کا میجر حصہ صحت بند ہوگا اور اتنا ہی جو لوڈ ہمارے ہیلس سیکٹر پر ہے وہ ریڈیوز ہوگا اور ہمارے لوگ کنسٹرکٹیو ایکٹویٹیز میں انوال ہوں گے نمبر دو اس کو فورٹینٹھ نوویمبر کو سٹارٹ کرنے کے پیچھے ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ فورٹینٹھ نویمبر کو ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے ہوتا ہے اب کیونکہ ہمارے معاشرے میں اور ہم سب کے روٹینز کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم لوگ شاید فیزیکل ایکٹویٹی بہت کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ڈیابیٹیز کے رجحان کو دیکھا جائے تو وہ بھی انکریزنگ ٹرنڈ پر ہے تو ہم لوگ فورٹینٹھ ہومیمبر کو ایک میسیج یہ بھی دیں گے ہم لوگ اپنے گراؤنڈز کو اگر آباد رکھتے ہیں کھیلتے ہیں کنٹینیسلی ایکسسائز کرتے ہیں تو ہم لوگ بہت ساری دوسری جو محلک بیماریاں ہیں جس میں ہمارے لوگ آ جاتے ہیں ان سے بھی بچ سکتے ہیں تو ورلڈ ڈیابیٹیز ڈے پر ہماری طرف سے ایک میسیج یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگ اپنی فیزیکل ایکٹویٹیز کو انشور کریں تاکہ ہم لوگ مختلف دوسری بیماریوں سے بچ سکیں پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا جب ہماری آرگنائزنگ کمیٹی اس چیز کو ڈسکس کر رہی تھی کہ ہر ایوینٹ کے دوران ہر میچ کے دوران چاہے وہ کرکٹ کا میچ ہو چاہے وہ فوٹبال کا ہو یا شوٹنگ بال کا ہو ہم لوگ کوشش یہ کریں گے کہ کوویڈ نائنٹین کی ایس او پیس کو مکمل طور پر فالو کیا جائے ایک پر یہ سارے آوٹڈور ایوینٹس ہوں گے اور ہر جگہ پر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم لوگ اپنی عوام کو جو وہاں پر موجود ہوگی یا جو لوگ وہاں پر موجود ہوں گے ان کو جو پریونٹیو میجرز ہیں جو ایس او پیز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹفائر ہوئی ہوئی ہیں اس کے اوپر ایک اویرنیس بھی دینے کی کوشش کریں گے اور ان کو بتانے کی کوشش کریں گے تو ملٹائی سیکٹورل سے مراد ایک سپورٹس ایکٹیوٹی اسی سے ہم دوسری چیزوں کو جب کنیکٹ کرتے جاتے ہیں تو وہ ایونٹ ایک بہت میننگفل ایونٹ بن جاتا ہے جس کے میرے حساب سے بہت دورس نتائج ہمیں حاصل ہوں گے انشاءاللہ خاص بات یہ ہے کہ یہ ایونٹ کورنگی ڈسٹرک بیسیکلی چار سب ڈیویزنز پر مشتمل ہے جس میں کورنگی اور لانڈی شاہ فیصل اور موڈل کالونی کی چوتھی سب ڈیویزن جیسے میں نے آپ کو بتایا خاص بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو کرکٹ کے ایونٹس ہیں وہ کورنگی اور لانڈی میں کر رہے ہیں انشاءاللہ شوٹنگ بال کے جو ایونٹس ہیں وہ ہم لوگ شاہ فیصل میں کریں گے انشاءاللہ اور جو فوٹبال کا ایونٹ ہے اس کے جو میچز ہیں وہ ہم لوگ موڈل کالونی میں کریں گے تو بنیادی طور پر یہ جو سپورٹس ایونٹ ہے اس میں اس کو ہم لوگ پورے ڈسٹرک میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ اور اگین ایک اور خاص بات یہ ہے تو ہم پورے ڈسٹرک میں مختلف سب ڈیویجنز میں اپنے گراؤنڈز کو امپروف کر رہے ہیں دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سپورٹس ایونٹس میں ہم لوگ تقریباً بلکہ زیادہ سے زیادہ جو کورنگی کی یوتھ ہیں جو کورنگی کے نوجوان ہیں انہی کو پیفرنس دیں گے دورنگ دا ایونٹس اس ویے سے ہم نے اپنی جو لوکل ایسوسییشنز ہیں چاہے وہ فوٹبال کی ہو چاہے وہ شوٹنگ بال کی ہو ان کو انوالب کیا اور ہم لوگوں کی یہ کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو اس میں کھیلنے والے نوجوان ہیں ان کا تعلق ڈسٹرک کورنگی سے ہو ڈسٹرک کورنگی کی ان چار سب ڈیویجنز میں سے ایک ہو انشاءاللہ ٹوئنٹی فورس کو جب ہم فائنل کی طرف جاتے ہیں تو ہم لوگ انعامات کی تقسیم کریں گے ان اگین یہ آرگنائزنگ کمیٹی کا فیصلہ تھا کہ انعامات میں ہم لوگ جو ہماری ویننگ ٹیمز ہوں گی انشاءاللہ ان کو ایسٹس دیں گے ایسٹس سے مراد اگر کیونکہ میں خود کرکٹ کھیلا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مختلف ایریاز میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے لیکن بچے جو ہیں وہ شاید کرکٹ اس وجہ سے نہیں کھیل پاتے کیونکہ ان کے پاس پیٹ نہیں ہوگا کھیلنے کلے پروفر ان کے پاس پیٹس نہیں ہوگی مطلب جو سپورٹس گیرز ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں ہوں گے دیر فور بھی اپ ڈیسائیڈڈ کہ جب ہم لوگ فائنل کی طرف جائیں گے اور اس میں انعامات کی تقریب کریں گے تو ہمارا زیادہ تر فوکس ہی ہوگا کہ جو کرکٹ کی ویننگ ٹیم ہے ان کو ہم ان کے ریلیونٹ اسپورٹس گیرز پروائیڈ کر دیں راد اب دہم ان کو کوئی کیش پرائیز دیں اسی طرح سے جب ہم فوٹبال کی طرف جائیں گے تو فوٹبال کی کیٹس پروائیڈ کریں گے ان کے ویننگ ٹیمز کو اور شوٹنگ بال میں بھی اگین یہی کریں گے تو اس سے ہوگا یوں کہ جو ہمارے اچھے کھیلنے والے لوگ ہوں گے ظاہری بات ہے جو ویننگ ٹیم ہوگی اس کا مورائل بھی بلند ہوگا ان کے پاس وہ ایسیٹس بھی موجود ہوں گے وہ اسپورٹس گیرز بھی موجود ہوں گے جس سے وہ اپنی گیم کو مزید امپروف کر سکیں جہاں تک گراؤنڈز کا تعلق ہے جن گراؤنڈز میں ہم لوگ یہ ایونٹس کر رہے ہیں فورٹینتھ کو انشاءاللہ اللہ لانچ کریں گے راشد لطیف کرکٹ اکیڈبی میں جو ہم لوگ کرکٹ کا میچ کریں گے افتتہ ہی وہاں سے اس کو لانچ کریں گے اگر یہ جتنے بھی گراؤنڈ ہیں چاہے وہ شاہ فیصل زون میں شوٹنگ بال کا گراؤنڈ ہو موڈل کالونی میں فوٹبال کا گراؤنڈ ہو میں یہ چاہوں گا کہ غلام عمد صاحب جو کہ ہمارے چیف ارگنائزر بھی ہوں گے اس پورے ایونٹ کے وہ آپ کو بتائیں کہ ان گراؤنڈز کی پہلے حالت کیا تھی اور ہم لوگ جب اس پر کام کر رہے ہیں تو وقتن فوقتن آپ لوگ انشاءاللہ ان گراؤنڈز کو دیکھ بھی سکیں گے اور ان میں ایک واضح امپروومنٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گی ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ سلسلہ اسپورٹس کا مستقل بنیادوں پر جاری رہے ہم ابھی تین گراؤنڈز کو بہتر کر لیتے ہیں اس کے بعد ایک گراؤنڈ کو مزید بہتر کر لیں گے اس کے بعد ایک گراؤنڈ کو مزید بہتر کر لیں گے تو یہ اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ اس ایونٹ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں اور میں ڈی ایم سی کورنگی کی طرف سے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ہمارے جتنے بھی ارگنائزرز ہیں غلام عمد صاحب اور ان کے دوسرے ساتھی ان کا بہت شکر گزاروں کہ انہوں نے اس کو آرگنائز کرنے میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزاروں جن کا تعلق میڈیا سے ہے کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس سپورٹس ایونٹس کے بارے میں آپ کو بریف کر سکیں اور مجھے یہ پوری امید ہے کہ اس کے جتنے بھی میچز ہوں گے جتنے بھی ایونٹس ہوں گے جس کی ڈیٹیلز غلام حمد صاحب آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ دلہ یا وقتن فوقتن کرتے رہیں گے آپ اس کو ایک کوریج بھی دیں گے اور آپ لوگ کی وجہ سے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میڈیا ایک فورٹس پلر ہے سٹیٹ کا تو میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ کی وجہ سے ایک پوزیٹیو پروجیکشن ہوتی ہے اور ہمارے لوگ جو ہے اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ایک بہتری کی طرف جا رہی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ایک ملٹائی سیکٹر اور اپروچ کے ساتھ ہم لوگ اس کو لے کر چلنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ لوگ کا بھی بہت شکر گزاروں کہ آپ لوگ پر شریف لائے اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ آگے اس پورے ایونٹ کے دوران ہمارے ساتھ رہیں گے بہت شکریہ